اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو ان کے دس فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے پرثم نمبر پر ڈائیوٹیج کے مریضوں کے لیے آمولہ بہت ایک کام کی چیز ہے پلیت بیکتی اگر آمولے کا رس کا پتی دن سہت کے ساتھ سیون کرے تو بیماری سے راحت ملتی ہے اب دوسرے نمبر بات کر لیتے ہیں ایسیڈیٹی کی سمسیاں ہونے پر آمولہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آمولے کا پاودر چینی کے ساتھ ملا کر کھانے یا پانی میں ڈال کر پینے سے ایسیڈیٹی سے راحت ملتی ہے اس کے علامہ آمولے کا جوز پینے سے پیٹ کی ساری سمسیاں سے نجات ملتی ہے بات کر لیتے ہیں پتھری کی سمسیاں میں آمولہ کارگر اپائے ثابت ہوتا ہے پتھری ہونے پر چالیش دن تک آمولے کو سکھا کر اس کا پاودر بنا لیں اور اس پاودر کو پتی دن مولی کے رس میں ملا کر کھائیں اس کے پریوک سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی پتھری گل کے باہر آ جائے گی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ چوتھے نمبر پر رت میں ہیموگلوبین کی کمی ہونے پر پتی دن آمولے کے رس کا سیون کرنا کافی لاپرد ہوتا ہے یا سریر میں لال رکھ کوسکاؤں کی نرمان میں بھی سایتاک کرتا ہے اور خون میں کمی نہیں ہونے دیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ پانچوے نمبر پر آنکھوں کے لیے آمولہ امرت کے سامان ہے یا آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں سعائق ہوتا ہے اس کے لیے روجانہ ایک چمچ آمولے کے پاودر کو سہت کے ساتھ لینے سے لاپ ملتا ہے اور موتیا بند کی سمسیہ بھی ختم ہو جاتی ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھتے نمبر پر بوکھار سے چھٹکارہ پانے کے لیے آمولے کے رس میں چھونک لگا کر اس کا سیون کرنا چاہیے اس کے علاوہ داتوں میں درد اور کیویٹی ہونے پر آمولے کے رس میں تھوڑا سا کپور ملا کر مصور پر لگانے سے آرام ملتا ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساتھوے نمبر پر سرین میں گرمی بڑھ جانے پر آمولہ سب سے بہتر اپائے ہے آمولے کے رس کا سیون یا آمولے کے کسی بھی روپ میں کھانے کا یا تھنڈک پردان کرتا ہے ہشکی تتھا اُلٹی ہونے پر آمولے کے رس کو مصری کے ساتھ دو سے تین دن بار سیون کرنے سے یعنی دو سے تین دن کانٹینیو سیون کرنے سے کافی راحت ملتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں آٹھوے نمبر پر یاد داست بڑھانے میں آمولہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے صوبہ سے صوبہ کے سمیں آمولے کے مربع کھائیں اور گائے کے دودھ کے ساتھ لینے سے لاب ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دن آمولے کے رس کا پریوک بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں نوے نمبر پر چہرے کی داگ دھبے ہٹا کر اسے خوبصورت بنانے کے لیے بھی آمولے جو آمولہ آپ کے لیے بہت ہوتی ہوگی ہوتا ہے اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے توچہ ساپ چمکدار ہوتی ہے اور جھوڑیاں بھی کم ہو جاتی ہے بات کر لیتے ہیں ہم نوے دسمیں اور آخری نمبر پر بالوں کو کالا گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے آمولے کا پریوک ہوتا ہے اس کے پاودر سے بال دھونے یا پھر اس کا سیون کرنے سے بالوں کی سمسیاں سے نجات ملتی ہے مطلع ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ایسے ہی نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چلالوں کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن جرور سے دبا دیجئے گا آپ لوگ تاکہ میں کوئی ویڈیو بنا ہوں آپ لوگ کے پاس بھی نہ سمیے گواہ پہنچ جائے اسی کے ساتھ جائے ہند دھنیواد